بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم راشد اپٹیٹ سے سید راشد آپ سے مخاطب ہوں ناظرین بلاخر پاکستان سپریم کورٹ نے ایک بڑا فیصلہ سنا دیا پی ڈی ایم حکومت نے مجموع طور پر پاکستان کی عدالت عظمہ ادالت عالیہ اور لوئر کورٹ پر ایک پرپل پلاننگ کے تحت پریشر ڈالنے کی کوشش کی جو کہ ناکام ہو چکی رات کے تک ادالت پر پریشر ڈالنے کی کوشش کی گئی کہ ادالت الیکشن کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہ سنا سکی لیکن ادالت نے بڑی دلیری کے ساتھ بلاخر فیصلہ سنا دیا اور پنجاب اور خیبر پختنخا کی الیکشن کے لیے نوے دن کا حکومت کو ٹائم دے دیا دوسری جانب آج ادالت نے مریم نواز کو بھی طلب کر لیا سکھر کی ایک مقامی ادالت نے پاکستان مسلمی بنون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنیزل مریم نواز کو ادالت کی تحضیح کے ادالت میں نوٹس جاری کر دیا سکھر کی ایڈیشنل ڈسٹرک اینڈ سیشن جج نے مریم نواز کے خلاف اندراج مقدمہ کی ترخواست پر سبات کی ایڈیشنل ڈسٹرک اینڈ سیشن جج نے مریم نواز کو تس مارچ کو طلب کر لیا ادالت نے اسچو مارل ٹاؤنڈ ڈریکٹر و جپٹی ڈریکٹر سائبر کرائم اور اسسپی سکھر کو بھی طلب کر لیا پی ٹی آئی سکھر کے ذریع صدر زہیر پابل نے مریم نواز پر مقدمہ درج کرانے کی ترخواست طائر کی تھی ترخواست میں موقف اکتیار کیا گیا ہے کہ مریم نواز نے جرسے میں تقریر اداروں کے خلاف بات کی انہوں نے عوام کو اداروں کے خلاف اور بغاوت پر اکسانے کی کوشش کی ناظرین یاد رہے کہ پی ڈی ایم جو کہ مختلف جماعتوں کا ایک مکسچر ہے ایک پرپر پلاننگ کے تحت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو گرائیا جس کے بعد ملک میں میگئی کا ایک سلاف اور طوفان امرڈ آیا اور عام آدمی کی زندگی عجیرن بن چکی ہے لیکن اب جو حالات بن چکے ہیں اب ایسا لگتا ہے کہ پی ڈی ایم کے جانے کا وقت آ چکا ہے ملک نئے انتخابات کی طرف جا رہا ہے دعا ہے کہ اللہ تعالی پاکستان میں ایک مخلص اور صالح حکومت عوام کو محیہ فرمائے تاکہ اس ملک میں ایک غریب آدمی بھی عزت کے ساتھ زندگی گزار سکے مزید اپٹیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اراشت اپٹیٹس